اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی محفل نات و مناقب درشان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اس میں حمدیہ کلام بھی شامل ہوں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوگی اور اس میں مناقب حضرت غریب نواز بھی شامل کی جائے گی یہ اور اس کا موقع ہے اور ایر وائی کیو ٹی وی نے اپنی ابتداس سے اہل اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی سوانے کے حوالے سے ان کی دینی خدمات کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں اہل اللہ کے تعرف کے حوالے سے ان کی تعلیمات کے حوالے سے اور ان کے خوارق و کرامات کے حوالے سے بہت ہی امدہ مفید اور مدلل معلومات جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے ایر وائی کیو ٹی وی اہل اللہ سے محبت کرتا ہے بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت اور پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت اتھار اور اولیاء امت کے حوالے سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ تک پہنچاتا ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اور اس کے موقع پر یہ محفل پیش کی جائے گی اور روزانہ آپ دیکھیں گے اسی وقت اسی چینل پر اور اس میں ہمارے ساتھ سکولرز موجود ہوں گے خوش الہان سنہ خانان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں جانب ممتاز معروف شخصیت صاحب زادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشیف فرما ہے آپ کے ساتھ علام مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب تشیف فرما ہے اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر آتف اسلم راو صاحب تشیف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم اور میرے دائیں جانب ممتاز اور معروف نوجوان سنہ خان ابو بکر شیرازی موجود ہیں آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے حافظ علی احمد حاشمی اور ممتاز معروف قاری و ناتخواں جناب قاری موسن قادرت شیف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا حمد رب جلیل پیش کریں گے ابو بکر شیرازی تیری شان امہ نوال ہو 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 امہ نوال ہو تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فیدہ میری جا فیدہ میری روح کی ہے یہی غزہ تیرا نام لب پر رہے صدا میری روح کی ہے یہی غزہ تیرا نام لب پر رہے صدا تیرا نام لب پر رہے صدا جو تیری رضا میری آرزو جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اللہ اللہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پر نہ آتے جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرے ہو میرے ہو روح بروں میرے ہو حضور کے روح بروں جو حساب روح بروں جو حساب روح بروں جو حساب روح بروں ایک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدلو فضل ہے بے بہا تیرا بدلو فضل ہے بے بہا سری حشر رے جائے آبرو سری حشر رے جائے آبرو اللہ جل لا جلالو اللہ اللہ جل لا جل اللہ 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 جل اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو اللہ 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 کی گردان آپ سن رہے تھے اللہ وانوں نے اللہ 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 کیا تو اہل اللہ کہلائے اور اہل اللہ کا جب ذکر ہو ان کے حوالے سے محفل سے جائے جائے تو سب سے پہلے وہی کام کیا جاتا ہے جو ان کی تعلیمات ہے اور تعلیمات کیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُوْكُمْ تم میرا ذکر کرو تو ان اہل اللہ نے اللہ کا ذکر کیا اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ آج صدیان گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کا نام انتہائی احترام سے لیتے ہیں عقیدت سے لیتے ہیں میری مراد حضرت خواجہ مہیندین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ وسلم برے صغیر پاک و ہند میں یا پھر دیگر اطراف و اقناف کے علاقوں میں سب سے زیادہ تصوف کے اور تعلیمات کے حوالے سے اگر اثرات ملتے ہیں تو وہ سلسلہ چشت کے ملتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے حمد رب جلیل پیش کی گئی بہت ہی خوبصورت انداز میں میں ڈاکس صاحب سے جاننا چاہوں گا ڈاکس صاحب حمد باری تعالیٰ کی ضرورت اور فضیلت کی حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا اور اس کے فضائل پر گفتو فرمائیے گا الحمد لرب ہوا شافل لسقیمی والشکر لمنارحمہ من کل رحیمی الحمد للہ بہت اچھی حمد شریف انہوں نے پیش کی ہے اور آپ نے چونکہ ابتدائیہ بھی حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے جو فرمایا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم مقدس آسمانی کتاب عطا فرمائی جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس کی ابتدائی حمد سے ہوتی ہے بے شک بے شک الحمدللہ رب العالمین کیا بار سورہ فاتحہ یعنی جب بندہ قرآن شریف پڑھنے کے لئے بیٹھتا ہے تو آغاز ہی اس بات سے کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام حمد اسی کے لئے ہے جو تمام عالمین بے شک بے شک اب جہاں تک حمد کی بات ہے اسے ہم تحمید کہتے ہیں جس طرح تسبیح ہے اسی طرح تکبیر بھی ہے اسی طرح تحلیل بھی ہے اور اسی طرح تحمید ہے تو تحمید جو ہے وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اور حمد کے حوالے سے چونکہ یہ اہلاللہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے لوگ اہلاللہ بھی بنیں تو آپ نے ایک تصوف کی اسطلح سنی ہوگی فناف اللہ تو فناف اللہ کی جب اسطلح میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے اللہ اللہ اتنا کیا کہ صرف قال نہیں بلکہ حال سے اللہ والے ہو گئے کیونکہ ایک تو ہے قال لیکن قال تو صرف زبان سے تعلق رکھتا ہے مگر جو حال ہے وہ پورے آزا سے تعلق رکھتا ہے کہ پورا وجود ان کا جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا ہر ہر عضو سے وہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں تو جب حمد کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں اب جیسے حضرت سیدنا خواجہ مہددین حسن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو حمد کی جب بات آتی ہے تو جتنے بھی صوفیاء اکرام بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے حمد کے حوالے سے نصر میں بھی اور نظم میں بھی حمد لکھی بھی ہیں حمد پڑھی بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی پڑھی ہیں فارسی زبان میں بھی پڑھی ہیں پھر جتنے جتنے صوفیاء اکرام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لئے اس کی بارگاہ میں حمد کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے بڑا ضروری ہے بے شک بے شک ٹھیک ہے نا میرے خاندان کے صوفیاء بزرگ گزرے ہیں جو آپ نے اللہ اللہ کے ذکر کیا انہوں نے فرمائے کہ تکر یاد معبود اللہ اللہ وہ ہر جاہے موجود اللہ اللہ اور جو ہے معصی واللہ کے سب کی حد ہے اللہ اللہ جو ہے معصی واللہ کے سب کی حد ہے بے شک ہے صحیح کہ ہے غیر محدود اللہ اللہ کیا بات نہیں کوئی شئے اس سے پوشیدہ جگ میں کہ کل کا ہے مشہود اللہ اللہ سبحان اللہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صوفیاء اکرام اور اہل اللہ جو ہے وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حمد کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے بے شک اور بلکہ ایک بات اور میں ارز کروں کہ بہت بڑی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہر حال میں اللہ کی حمد ہونا چاہیے الحمدللہ بے شک کہ چاہے بیماری ہو تندرستی ہو غریبی ہو یا امیری ہو یہ حمد ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالی نے جو بندے کو عطا فرمائی ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر قرآن کریم میں جا بجا بہت سے مقامات پر حمد کے الفاظ آیا ہیں یسبح لیلہ معاف السماوات و معاف الارض جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے آسمانوں میں سب اللہ کی تسبیح حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں چرند پرند کیا انسان کیا تمام چیزیں اللہ کی حمد و سنہ میں مصروف نظر آ رہی ہیں تو حمد کا موضوع قرآن کریم سے بھی بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ علماء حضرات سے بات کریں گے اور حمد کے بعد ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے لیکن ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا محفل نات اور منقبت درشان حضرت خواجہ خواجگاں محین ابی قصان حضرت خواجہ محین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حمد رب جلیل پیش کی گئی اور اس پر ڈاک صاحب نے اپنے کلمات ارشاد فرمائے اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے پینل میں موجود حافظ علی احمد حاشوی سے کہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت ناظر کریں ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں بھر کے جھولی میری میرے سلکار نے ہم نے endes پھر کے جھولی دھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت آپ اپنی غلامی کی دے دے سنت بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے درد جامی ملے نات خالد لکھوں درد جامی ملے نات خالد لکھوں درد جامی ملے نات خالد لکھوں اور انداز احمد رازہ چاہیے اور انداز احمد رازہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ علی احمد حاشمی اپنے تبسم ریز لبو لہجے میں حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بنیادی طور پر نات جو ہے وہ سنت الہیہ ہے اور اللہ کی سنت ہے اور اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو جہاں اللہ کی سنت ادا کرتا ہے وہاں بہت بڑے اعزاز سے مشرف ہوتا ہے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا ایک تو اللہ کی سنت ہے بندوں کے لئے ایک بہت بڑا عزاز پھر قرآن کریم میں جا بجا ہمیں ناتیں ملتی ہیں اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بہت بہت شکریہ رئیس بھائی اور آج کیس پرگرام کی مبارک بات ہو کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نباس رحمت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ان کے ارس مبارک کے موقع پر الحمدللہ یہ پرگرام ترطیب دیئے گئے ہیں اور کیو ٹی وی یہ بڑا عظیم الشان کام کر رہا ہے کہ اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسق کر رہا ہے اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا کام ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے نات کے حوالے سے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان اگر سب سے بڑا کوئی وسیلہ ہے یا سب سے بڑا واسطہ ہے تو وہ سرورد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور اس واسطے کے بغیر کوئی یہ چاہے کہ وہ قرب کی منازل تے کر لے ہو نہیں سکتا اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بھجتا اچھا صوفیاء کو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر صوفیاء کی حیاتِ تیبہ کو تو اس میں ایک چیز ہمیں جو بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت سبحان اللہ عملی عشق مصطفیہ یعنی یہ نہیں کہ میں زبان سے کہوں کہ میں عاشق ہوں میں محب ہوں محبت کرنے والا ہوں جیسا کہ آج کل دعوے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہ ہو جو عشق مصطفیہ تو زندگی فضول ہے نمازیں نہیں پڑتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پسے پشٹ ڈالتے ہیں تو پھر یہ دعوے جو ہے نا مو سے زبان سے اچھے نہیں لگتے اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے نا تو صوفیاء نے دعوے نہیں کیے اپنے عمل سے ثابت کیا اور کل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کی عملی تفسیر بن کر دکھا ہے کیا کہنے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع انہوں نے کی ہے نا تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرو گے نا محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرو اچھا اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک ہوتی ہے اطاعت ایک ہوتی ہے اتباع اچھا اطاعت میں کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اطاعت رسول اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے اور جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رک جایا جائے لیکن اتباع مصطفیٰ کا تقاضی یہ ہے کہ اطاعت تو موجود ہے لیکن دیکھا جائے کہ محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہ پسند ہے تو عمر اور نہیں کا انتظار نہ کرے جو چیز میرے مصطفیٰ کو پسند ہے اس سے اپنا لیا جائے اور جو چیز میرے مصطفیٰ کو نہ پسند ہے تو نہیں کا انتظار نہ کرے اس سے رک جائے اور میرے مصطفیٰ کی اداوں کو اپنانے کا نام اتباع ہے جب میرے مصطفیٰ کی اداوں کو اپنا ہوگے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یحببکم اللہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے بھی محبت فرماتا ہے اور اپنے محبوب کی جس ادا کو اپنے جس بندے میں دیکھے گا ملائزہ فرمائے گا تو یحببکم اللہ ان سے بھی محبت فرمائے گا وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہاری گناہوں کی مغفرت بھی رب تعالیٰ فرمائے گا تو یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو اس وسیلے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بنتا لیکن صوفیاء کا یہ طریق رہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فنافر وصول ہوئے فنافی عشق مصطفیٰ ہوئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قرب سے نوازا ہے اور پھر عملی تفسیر جو میں نے کہا نا آپ دیکھیں کہ تمام صوفیاء اکرام اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو جود و سخا ہے توازو ہے انکساری ہے امانتداری ہے یہ تمام کے تمام جو اعمال سالحہ ہی کس کی سنت ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس کو اپنا کر ہی وہ ولی کامل بنے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ واضوں سے نہ کتابوں سے نہ خیرس سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو پھر ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں اور جس پر نگاہ ڈال دیں تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے اور رہی بات نات مصطفیٰ کی تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی ناتوں کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ تمام کی تمام حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناتیں ہم نے آپ کو تمام خوبی عطا فرما دی تو یہ تمام کی تمام ناتیں مصطفیٰ ہیں جو اللہ رب العالمین کا طریق ہے اور اسی طریق کو صوفیہ اپناتے ہیں اور اپنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی اور اس پر قبلہ مفتی محمد سحیل عظم جدی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے کلمات ارشاد فرمائے پہلے تو یہ کہ صوفیہ نے کس انداز میں اس کو تحریر و تقریر کے ذریعے اور پھر عملی طور پر اس کا ثبوت دیا نبی کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کیا اور اس کے عامل نظر آئے اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو آیات بینات نات کے مضامین جس میں موجود ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی ایک مختصر سا وقفہ وقف کے بعد لوٹتے ہیں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا جناب محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ محفل روزانہ آپ اسی وقت اسی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے اور جہاں حضرت خواجہ محید دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کہ حوالے سے محفل سجائی جا رہی ہیں منعقب ہو رہی ہیں محفل سما کا احتمام ہو رہا ہے وہیں اے آر وائی کیو ٹی وی نے اس محفل کو اور دیگر پروڈرامز کو ترطیب دیا ہے تاکہ آپ اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو آپ پر حضرت خواجہ محید دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تعلیمات کے دروازے بھی کھلیں گے آپ کے فضائل و منعقب کے حوالے سے بھی آپ جان سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم زاہری اور باطنی وافر مقدار میں عطا فرمائے اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں پہلا سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالی نصب سے وابستہ کیا اور آپ نوی پشت میں امام موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے آپ کا سلسلہ نصب جا ملتا ہے اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں جہاں تک اولیاء کاملین میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو دین اسلام کے دائرے میں داخل کیا اور روایات میں آتا ہے کہ نوے لاکھ سے زیادہ کافروں کو آپ نے مسلمان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت میں ایک وصف عدب کا رکھا اور حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عدب دے دیتا ہے جو معدب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے فیضیاب ہوئے آپ کے والد ماجد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگی سے نوازا پھر اس کے بعد ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کی ایک ملاقات اور مختصر سی صحبت نے آپ کے دل کی قائع کو بدل دیا اس کے بعد آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کئی ماہ گزارے ہیں اور اس وقت جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا تو اس وقت خراسان کے اندر آپ مجاہدے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سماعت سے جب یہ الفاظ ٹکرائے تو آپ نے فوراں فرمایا کہ میری گردن ہی نہیں بلکہ میرے دل اور میرے سر اور اس پر میرے سر پر آپ کے یعنی آپ کے سامنے میرا دل بھی جھکتا ہے اور میرا سر بھی جھکتا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ اپنے شیخ حضرت عثمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا یہ مقام دیا کہ آپ نے جب سلام پیش کیا تو خود حضور علیہ السلام نے آپ کے مبارک سلام کا جواب دیا اور خود آپ نے اپنی کانوں سے سماعت فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بھی کوئی امتی حضور علیہ السلام کو سلام کرتا ہے تو آپ کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں لیکن ہر کوئی جواب سننے کے قابل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے خود جواب کو سماعت کیا اور جب آپ رات کو آرام کے لیے اپنے حجرے میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کرم نوازی فرمائی کہ خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی ماں سے روانہ ہوئے اور پھر ہند کی سرزمین پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لاکھوں کو فیضیاب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بہت اچھے انداز میں ہمارے تینے سکولرز نے اپنی اپنی عقیدتیں بحضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خواجہ مہنی دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی میں آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے تینوں سنخان تشریف لائے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آخر میں منقبت درشان ہے حضرت خواجہ مہنی دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ لے پیش کریں گے جناب قاری موسن قادری ہم روزانہ آپ کی خدمت میں ایک قول پیش کر رہے ہیں حضرت خواجہ مہنی دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آپ فرماتے ہیں حاجت روائی کے لیے الحمد شریف بکسرت پڑھنا چاہیے حاجت روائی کے لیے الحمد شریف سورہ فاتحہ بکسرت پڑھنی چاہیے اس سے بھی ہمیں ظاہر ہے ہمارے عامال میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے گی تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی الہی تابوت خرشید و ماہی الہی تابوت خرشید و ماہی چراغے چشتیاں را روشنائی چراغے چشتیاں را روشنائی بحقے خوا جائے عثمان حاروں بحقے خوا جائے عثمان حاروں مدد کن یا مہین الدین چشتی مدد کن یا مہین الدین چشتی اس کے ساتھ یہ اپنے محضبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شان شان یا دل لہی تو بڑا غریب نواز ہے خاجہ تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان یا دل لہی تیرے دل لہی شان یا دل لہی تیرے شان شان یا دل لہی شان یا دل لہی تیرے دل سے دا گئے جب ہی ملا یہ نشان کتنا حسی ملا تیرے دل سے دا گئے جب ہی ملا یہ نشان کتنا حسی ملا یہ نیاز حاصل ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان یا دل لہی تیری شان شان یا دل لہی تیری شان شان یا دل لہی ہمیں تُو نے اپنا بنا لیا غم دو جہاں سے بچا لیا ہمیں تُو نے اپنا بنا لیا بنا لیا غم دو جہاں سے بچا لیا تیرا دست جود دراز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان یا دل لہی تیری شان شان یا دل لہی تیری شان انجوں میں بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تیری شان انجوں میں بے نوا تیری شان کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تُو خدا ہے پاک کا راز ہے خاجہ تُو خدا ہے پاک کا راز ہے تُو بڑا غریب نواز ہے تیری شان 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 یا دل لہی تیری شان شان یا دل لہی تُو بڑا غریب نواز ہے تُو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان تُو بڑا غریب نواز اشتر 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 اشتر